آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزیقیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تلنگانا للاخ دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبران سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقت بخاری شریف ہر بھلائی صدقہ نظر سب سے پہلے سرخیوں پر مٹی کی گنیش کی مورتیاں ماحول دوست کسی آلودگی کا خطرہ نہیں ریاستی وزیر ڈاکٹر ویس نیوازکوٹ گردنا وانگو زخیرام میں صدی آپ خطرے کی نشان سے اوپر علاقے کی عوام کو چوکرنا رہنے کی ہدایت محبوب نگر مستقر پر محکومہ ایم ای پی ایم اے کی جانب سے مناقضہ ایک پریگرام میں ریاستی وزیر برائے آپکاری ڈاکٹر ویس نیوازکوٹ نے بی سی کارپوریشن کی جانب سے تیار کیے گئے مٹی کے گنیش کی مورتیوں کی تقسیم عمل میں لائی یہ پریگرام دفتر بلدیا محبوب نگر میں مناقض ہوا اس پریگرام کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر موسوف نے کہا کیے مٹی کی گنیش کی مورتیاں ماہولیات دوست ہوتی ہیں ان کے استعمال اور پانی میں ویسرجن سے پانی کی شفافیت میں فرق نہیں پڑتا پانڑک سندرپاں گا پرجل اندار کی سبا کانچھلو یہ روزو راستہ ویتھنگ گا گننگ گا نڈوینج کوڑنج دارتا ہواں دی محبوب نگر لوں بی سی ویلیفر راد داریم لوں ایپڑے مٹی گن پتلوں گا پمپین جیش چم مா کممرلو تیاریش لٹونٹی مٹی گن پتلی عدبوتام لٹونٹی گن پتلوں گا موسیقی 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 کرتی ہوئے دھرنا دے رہی ہیں 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 موسیقی 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 مہراشترا اور گرڈرنا واگو زخیرہ آب کی اوپری علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے زخیرہ آب میں پانی کی سطح قطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہے جس پر صبح دس بجے پروجیٹ کے دروازوں کی کشات کی عمل میں لاتے ہوئے پانچ ہزار کیوسک فازل پانی کا اقراج عمل میں لائے جائے گا اسی کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں موجود مکینوں کی علاوہ کسانوں کو مویشیں اور چرواہوں کو چوکرنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے موسیقی زلا سنگا ریڈی کے زہر آباد مستقر میں عارضی لیکچوررز کے وفد نے آج کل ہند مجلس اتحاد المسلمین زہر آباد کے دفتر پہنچ کر صدر مجلس زہر آباد محمد اتھر احمد سے ملاقات کی اور ایک یاد داشت پیش کی اور اپنے مسائل سے واقف کروایا تفصیلات کے مطابق عارضی لیکچوررز کی تنخواہیں ادان نہیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور ہر سال تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ان کے تخررات کو آٹو رینیول کیا جائے ان خائدین نے صدر مجلس سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کو حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صحاب خائد مقرنہ تلنگانہ اسمبلی کی جانکاری میں لائے جائے تاکہ ان کے مسائل کی متعلق حکومت سے نمائندگی کی جائے سکے اس پر صدر مجلس محمد اتھر احمد نے حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صحاب کی سامنے ان مسائل کو رکھنے کا وعدہ کیا اس موقع پر عارضی لیکچوررز کی ذمہ داران سید نئیم الدین خادری محمد مبین پاشا محمد مطین احمد سمینہ تستبسم عطیہ سلطانہ سیما بیگم کے علاوہ دیگر موجود تھے جو جینئر لیکچوررز آرڈنیشن کی جانب سے مجھے جو یاداش پیش کی گئی اور انہیں مطالبہ کیا گیا اس میں کہ دس ماہ کی تنخواہ لیکچوررز پولارٹ کی جائے اور آٹو رینیول کا جو سسٹم ہے وہ خائم کیا جائے تو انشاءاللہ والعظیم میں محمد احمد صدر قلحن منجیست تحادل مسلمین زہراباد آپ لوگوں کو ایک تیخن دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی قائد مخننہ کے سامنے آپ لوگوں کے بعد بزر یہ میرے میں ان کے سامنے پیش کروں گا اور انہیں یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ یہ جو مسائل ہیں اس کے لیے اسمبلی کے اندر آواز اٹھا کر اس کو حل کریں اور آپ لوگوں کو اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے گیس لیکچوررز کا جو آپائنٹ میٹ ہوا تھا گزشتان ہے وہ حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی ہی کارکردگی تھی جو تلنگانہ کے اندر گز لیکچوررز کو آپائنٹ کیا گیا اور اسی طریقے سے جو جونئر کالیجز کارپس فرن سے چلتے تھے پورے تلنگانہ کے اندر وہ سائنٹیس کالیجوں کو بھی رگلر رئیس کرانا کا جو کارنامہ رہا وہ حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی کارکردگی تھی میں آپ لوگوں کو بس ایک ہی چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین زہرباد ہمیشہ عوام کے بیچ میں رہی ہے اور مسائل کے لیے کام کر رہی ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمہیں برابر ابھی بھی ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کے سامنے یہ بات رکھوں گا اور اسے بہت جلد حل کرنے کا بھی اکبر الدین عویس صاحب کامرائی ڈیزلے کے بانسوارہ آر ڈیو دفتر میں گنیش تہوار کے موقع پر ڈیویزن کے افسران گنیش منڈپوں کی منتظمین اور خائدین کے ساتھ ایک اجلاس مناخت کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آر ڈیو راجہ گڑا نے کہا کہ بانسوارہ ڈیویزن کی عوام نے ہمیشہ سبھی تہواروں کو امن کے ساتھ منایا ہیں اور کہا کہ تہوار مذہبی ہم آہنگی کے جذبے سے مناخت کیا جائے کوئی ناخشگوار واقعہ رونما نہ ہو پولیس کے ہتداروں نے بھی اس جلاس کو تیخن دلایا کہ وہ آوام کو مکمل سہولیات فراہم کرتے ہوئے امن و آمان کی برخراری کے لیے آوام کے ساتھ مکمل تاؤن کریں گے اس جلاس میں مونسپل کانسل کے چیئرمن گانگادھر منڈل پریشت کے صدر دودلہ نیرجا رائتو بندھو زلا صدر انجی ریٹی کوپریٹیو سسائٹی کے صدر کرشنا ریٹی نے شرکت کی موسیقی 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 موسیقی